دوستو روشکار دوستو اس دیش کے بھیتر دلی چلے جائیے ممبئی چلے جائیے حدراباد چلے جائیے چننے چلے جائیے بینگلور چلے جائیے پونے چلے جائیے سورت چلے جائیے چنڈیگر چلے جائیے کہیں بھی اس دیش کے بھیتر میں جا کر دیکھئے جہاں پر مزدور رکا ہوا ہے ان مزدوروں کے بیچ جا کر آپ کو اس کا حساس کتے ہی نہیں ہوگا کہ کون سا مزدور کس پرانت کا ہے وہ بیہار کا ہے یوپی کا ہے چھتیزگل کا ہے یا راجستان کا ہے یا بنگال کا ہے یا اترکھنڈ کا ہے آپ نہیں سمجھ پائیں گے لیکن اس دیش کی تمام سرکاروں کو جب آپ سنیں گے تو آپ جان جائیں گے یہ اس پرانت کے مکہ منتری ہیں یا اس جگہ یا اس سوبے کے سرو سروہ ہے یا اس دیش کے پردھان منتری ہیں اس دیش کے الگ الگ راجوں میں بکھرے ہوئے جو سوبے کے طور پر مکہ منتری ہیں ان کے دعوے کو سنیے آپ حیرت میں آ جائیں گے ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم مزدوروں کے لیے ہیں اور ہم اتنا پیسہ دے رہے ہیں ہم اتنی راحت دے رہے ہیں ہم اتنی سرکچہ دے رہے ہیں ریلوے کہتا ہے ہم پچاسی پرسنٹ کی سبسیڈی دے رہے ہیں کہ اندر سرکار کہتی ہے ہم تو پیسہ لے ہی نہیں رہے ہیں راج سرکار کہتی ہے جو چاہیے ہم تو دے رہے ہیں اور ان سب کے بیچ بھی جو درش دیش کے الگ الگ حصوں میں نجر آ رہا ہے وہ مزدوروں کے گسے کا ہے ان کی تلپ کا ہے ان کی موت کا ہے اور گھر جانے کے لیے ان کی بیبسی کا ہے اس دیش کے بھیتر میں کون سی سرکار ہے جو یہ کہنے کی حمد جھٹا لیتی ہے کہ ہم نے یہ دیا ہے یہ ہم نے یا ان کا اہنکار ہے اتنا اہنکار اس دیش کی ستہ اور سیاست کے بیچ آ چلا ہے کہ وہ کہنے لگے ہیں ہم نے اتنا دے دیا ہے سب کچھ تو اسی دیش کا ہے اور اسی دیش سے نکل کر آپ کو صرف سوپا گیا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ایڈمیسٹریشن چلا پائیے وہ بھی نہیں چلا پاتے ہیں اور اس کا حساس کراتے ہیں اتنا ہی نہیں ٹیلی ویجن سکرین پر آپ جھگڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں دلی کی ستہ اور بیہار کی ستہ جھگڑ رہی ہے ہم نے اتنا پیسہ دیا ہم نے یہ راہ دی ہم یہ راہ دے رہے ہیں آپ نے یہ نیم توڑ دیا یہ مجاک نہیں ہے تو کیا ہے یہ اس دیش کی ترازتی ہے کہ اس دیش کی سموچی اکنومی جن مزدوروں کے شرم پر ٹکی ہوئی ہے انہی مزدوروں کو نہ صرف ہاشیہ پر ڈھکیل دیا گیا بلکہ یہ سوچ لیا گیا کہ اب ان کی جررت اس دیش کو ہے ہی نہیں جیسے اور پھر جررت پڑے گی تو ہم ان کو بلالیں گے گھسیت کے بلالیں گے کیونکہ وہ ہمارے گلام ہیں اس ترچ پہ کام ہو رہا ہے مد پردیش اور اتر پردیش میں لیور لو بدل دیے گئے لیور لو بدلنے کے ساتھ صرف کام کے گھنٹے یا پھر راحت کی استطی بھر کا سنکٹ نہیں ہے سنکٹ جو ہر چیچ کہا ہے یعنی اس دیش کے بھیتر مزدوروں کے حق کا ذکر جو ہوتے رہا اور ان کی ایک لمبی لڑائی لڑی گئی اس رڑائی کے ذریعے مزدوروں کو جو حق ملا وہ بھی اس طور میں چھین لیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ دیش کی اکنومی کو کہیں نہ کہیں تیج گھمانے کے لیے اسی طرح سے جررت ہے جہاں مزدوروں کا حق کا ذکر نہ ہو یہ کون سی استطی ہے اس دیش کے بھیتر میں صرف اور صرف مجدور ہی پیدا کیے جاتے ہیں اور جن گھروں میں مزدور پیدا ہوتے ہیں ان گھروں میں ماں باپ کا حال جرد جان کر دیکھئے ان کے پریجنوں سے پوچھ کر دیکھئے جو پرواسی ہو کر الگ لگ حصوں میں چلے گئے ہمیں لگتا ہے کہ آج یہ سمجھنے کی جررت ہے کہ بھارت اپنی کون سی پرستطی کو جی رہا ہے اور اس دیش کی ستہ کس طریقے سے اہنکار میں آ جاتی ہے اور جیسے ہی اسے پد ملتا ہے وہ اپنے آپ کو راجہ سے بھی بڑی استطی میں خود کو سمجھنے لگتی ہے یہ کون سی استطی ہے یہ کھٹے گا تو دوسرا آئے گا دوسرا بھی خود کو اسی روپ میں دیکھتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ آج ان پنوں کو کھولنے کی جررت ہے جس کے ذریعہ آپ سمجھ پائیں کہ اس دیش کی راجنیتک ستہوں نے صرف اور صرف اپنے اپبھوگ کے لیے پونجی کو بنایا ہے اور پونجی کو کمایا ہے اس دیش کو مزدور بنا دیا ہے اس دیش کے بیتر میں کوئی انفرائی سٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا ہے ہم نے خاص طور سے آج دو راجیوں کا دھن کیا ہے اتر پردیش اور بیہار اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی ان دو راجیوں سے اس دیش کی سنسط کے بھیتر ایک سو بیس سانسط بیٹھتے ہیں پان سو تینتالیس میں سے ایک سو بیس سانسط یعنی ہر چوتھا سانسط جو ہے وہ ان دو راجیوں سے آتا ہے لیکن ان دو راجیوں کی استطی یہ ہے کہ ہر تیسرا شخص اس جگہ پہ گریبی کی ریکھا سے نیچے ہے ڈھائی کروڑ سے زیادہ پریوار گریبی کی ریکھا سے نیچے ہے کل ملائیے گا تو بارہ سے چودہ کروڑ لوگ گریبی کی ریکھا سے نیچے ہیں ان کے لیے جو سنسادھن شکچہ کے طور پر دیے جانے چاہیے جتنی بڑی تعداد میں دیش پھر میں مزدور لگاتار پرواسی بن کر گئے ہیں اس میں سب سے بڑی تعداد اتر پردیش اور بیہار کی یہ ہے کیونکہ ہم نے انہیں بچپن سے ہی بتایا ہے کہ تمہیں مزدور بننا ہے اس دیش کی ایک عجیب و گریب پرستی ہے اس دیش کے بھیتر جنسنکھیا کو لے کر بات بار بار ہوتی ہے لیکن کوئی بھی یہ سوچنے کی استیتی میں نہیں ہے کہ گریب کے لیے بچے پیدا کر کے اسے مزدوری میں جھوک دینا ہی ایک وقت کے لیے اس کی جندگی کی راحت ہوتی ہے کیونکہ وہ کما کر لاتا ہے تو آئیے ہمیں لگتا ہے کہ جرہاں آج ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش اس لیے کرنے کی جررت ہے کیونکہ اس دیش کے بھیتر کا سچ بے حد ترازدی دائیک ہے ایک ایسی پرستیتی اس دیش کے بھیتر میں کیوں آ گئی ہے جہاں پہ ہمارے نمائند جنہیں ہم چنتے ہیں ان کے کوئی سروکار آپ کو نجر نہیں آئیں گے جو مزدوروں کے ساتھ ہیں اور انگاباد میں پٹری پر مزدور مر جائیں یا پھر الگ الگ دیش میں لگ بگ سولہ جگہوں پر سڑک درگٹناؤں میں موت ہو جائے مزدوروں کی اس دور میں جب لوگ ڈاؤن ہے بڑی تعداد میں کوئی سائیکل چلاتے ہافتے ہوئے مر رہا ہے کوئی موپڑ چلاتے ہوئے مر جاتا ہے اور ان سب کے بیچ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اور جس بات کو لے کے جھگڑا ہے کہ ہم کرایاں دے دیں گے کہ تم کرایاں دے دوگے کہ ہم دے رہے ہیں اور ہم نے اتنی سویدھا دے دی ہم کون سی استطیع میں آ گئے ہیں یہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا یہ دیش کا پیسہ ہے اس کے بارے میں ہم بلگتار آپ سے ذکر کرتے رہے ہیں یا تو اس دیش کی کھنی سنسادنوں سے نکلی ہوئی پونجی ہے یا پھر جو کام کرتے ہیں ان کے دوارہ دیا گیا ٹیکس ہے جو سرکار جس کا لاب اٹھاتی ہے اور اسی کے ذریعے اس کو اس دیش کو چلانا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں چلا پا رہی ہے مزدور نیتاؤں کا جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کے ذہن میں ایک دو نام ترت آ جائیں گے چونکہ اور انگاباد میں جب مزدور مریت ہمارے پاس بمبئی سے کچھ پون آئے کوئی گورکپور سے بھی فون کر رہا تھا کوئی مجفرپور سے بھی فون کر رہا تھا کسی کو جارج فرنانڈیز یاد آ رہے تھے کسی کو جے پی یاد آ رہے تھے کسی کو دتہ سمنت یاد آ رہے تھے ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ جارج فرنانڈیز کہاں سے لائیں گے جنہوں نے ایک ریلوے سٹرائک 1974 میں کر دی تھی تو دیش تھم گیا تھا کسی کو یاد آ رہا تھا ٹیکسٹائل سٹرائک 1982 جس سمیں دتہ سمنت نے سٹرائک کی تھی اور کسی کو یاد آ رہا تھا کہ کس طریقے سے جے پی نے اس دیش کی سڑی ہوئی راجنیتک ویوستہ کو اکھار فینکنے کے لیے اس دیش کے بھیتر ایک آندولن شروع کر دیا تھا اور یوہ اپنی پڑھائی لکھائی چھوڑ کر اس سنگرش میں شامل ہو گئے تھے اب ان لوگوں کو کہاں سے لائیے گا آپ کیونکہ اس دیش کے بھیتر میں فرصت کہاں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں ٹیلی ویجن سکرین پر یا ہم شوشل میڈیا کے ذریعے یا پھر سکائپ کے ذریعے سمواد بنا لیں اس کے اترک تو مزدوروں سے کوئی سرکار اس دیش کی راجنیتک ستاؤں نیتاؤں کے ہیں ہی نہیں تو ان کی باتیں جو کہی جائے گی وہ صرف اور صرف ان کے اپنے سویدھا کے لیے ہوتی ہے وہ مزدوروں کے لیے نہیں ہوتی ہے تب سوال ہے کہ ان مزدوروں کے بارے میں اب سوچا کیسے جائے یا کیا کچھ ہوا ہے ہمیں لگتا ہے یہ واقعی اس لیے سچ ڈراؤنا آئے کیونکہ جن باتوں کا ذکر ہم آجواب سے کرتے ہیں تو مزدور اس دیش میں سلک پر ہے لیکن مزدور ہی سلک پر آ کر اندولن کر دے یہ استتی نہیں ہے اس دیش میں کسان بھی سلک پر آ جاتا ہے لیکن کسان اور مزدور ایک ساتھ مل نہیں پاتا ہے اس دیش میں چھاتر اندولن بھی ہم نے دیکھا لیکن مزدور چھاتر کسان تینوں نہیں مل پاتے ہیں محلاؤں کے بھی سنگرش الگ لگ طریقے سے دیکھے ہیں یعنی سبھی اس دیش میں نہیں مل پاتے ہیں تو سوال یہ ہے کیا سبھی کی جورتیں الگ الگ ہیں یا پھر سبھی کے سامنے راجنیتی نے کچھ اس طریقے سے کھاکھے میں باٹا ہے کہ ہر کوئی سوائے اپنے کھاچے کو دیکھنے کے لاؤے دوسری دشا میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے بیروچگاروں کی تعداد اس دیش کے بھی تر بڑھتی جا رہی ہے اب تو انڈسٹیل لیبرز کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی جو بیروچگار ہوں گے لیکن سبھی ایک ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے کون کھڑا کرے گا کیا جلے جلے میں کھڑا کر پانے کی استطیتی ہے ہر سرکار کموویش رج سرکاروں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ڈاٹا بھی نہیں ہے کہ ہم بتا پائیں کہ ہمارے رج سے کتنے مزدور دوسری جگہوں پر چلے گئے لیکن اس دیش کے بھیتر میں جتنے رجسٹریشن ہوئے ہیں گاؤں لوٹنے کے لیے اپنے گھروں میں لوٹنے کے لیے ان کو گھر تک پہنچانے کی استطیتی میں بھی ہمارے پاس انفرائی سٹرکچر نہیں ہے ہم کس استطیتی میں آگئے تو ہمیں لگتا ہے کہ جرہ آج ان پرستیتی کو سمجھئے کہ ہم لوگ پہلے تو کیسے مزدور بناتے ہیں اور ان مزدوروں کو بنانے کے لیے ہم ان کی شکچہ ویوستہ کو چھینتے بھی ہیں اور ساماجیک اور آرثک طور پر انہیں اتنا وپن کر دیتے ہیں کہ وہ ایڈوکیشن کی دشاں میں نہ جائیں بلکہ وہ مزدور بن جائیں اور ان مزدوروں میں کچھ سکلڈ مزدور ہو جاتے ہیں جرہ سے جانکاری ہوتی ہے کچھ صرف اور صرف شارک شرم کرتے ہیں تو اس دیش کے بھیتر میں ایک لیبر لو بنا جس میں نیونتم مزدوری کا ذکر ہوا لیکن وہ بھی کوئی کہاں دیتا ہے رج در رج دیکھتے چلے جائیے اور موجودہ وقت نے ایک ایسا صدمہ دیا ہے مزدوروں کو اب کوئی شہر لوٹنا نہیں چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے شہر سے جان چھڑا کر بھاگنا چاہتا ہے وہ اپنے گاؤں لوٹنا چاہتا ہے اور اس صدمے سے وہ دو تین مہینے سے پہلے نکل نہیں پائے گا جو گاؤں بھی پہنچ گیا ہے وہ ابھی کیسے لوٹ پائے گا اسے ڈر ہے بھائیوہ استطی ہے اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ کو تو اس وائرس کے ساتھ جینا سیکھ لینا ہوگا تو پھر بیٹے ساٹھ دنوں میں کیا کچھ اس دیش کے ساتھ مجاک کیا جا رہا تھا یا سب کچھ وہ ایک ڈھال تھا واقعی کوئی بتانے کی استطی میں نہیں آئے گا کیونکہ اس دیش کے بھیتر کا سچ جب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں طورت یہ آتا ہے کہ آخر وہ کون سی استطی ہے جس میں اس بات کا ذکر شروعاتی دور میں کیا گیا کہ لیبر قانون کو ہی بدل ڈالو کچھ ترک دیے گئے اس بات کا بھی ترک دیا گیا کہ دراصل جو ایف ڈی آئی آتی ہے فورین انویسمنٹ آتا ہے وہ اب بھارت کے اس لیبر لوگ کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے اور جن دو راجیوں نے لیبر لوگ میں بدل دیا ہے چیزیں اس میں اتر پردیش اور مد پردیش ہے آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جتنا فورین انویسمنٹ آتا ہے وہ میکسیوم ستائیس پرسنٹ مینیفیکچرنگ سیکٹر میں جاتا ہے لیکن اس مینیفیکچرنگ سیکٹر میں اتر پردیش میں جو جاتا ہے وہ صرف زیرو پوائنٹ تھری فائی پرسنٹ اور مد پردیش میں جاتا ہے زیرو پوائنٹ ٹو سیون پرسنٹ یعنی دونوں راجیوں کو ملا بھی دیجئے گا تو بھی یہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیسی انداز میں اب مزدوروں کو کس روپ میں ایکسپرائٹ کیا جائے بارہ گھنٹے سے زیادہ کام لیا جائے کوئی سوویدھا نہیں دی جائے بیٹھنے کی سوویدھا نہیں کینٹین کی سوویدھا نہیں پینے کے پانی کی سوویدھا نہیں ان ساری پرستیتیوں کے بیچ مزدور رہیں گے تو کیسے رہیں گے کیونکہ نیتاؤں کی سرکار دتہ سمنت ڈاکٹر ہوا کرتے تھے جو کی گھاٹ کو پر میں ڈاکٹری کیا کرتے تھے اور جب مزدور ان سے دکھانے آتے تھے اپنے علاج کے لیے تو ان کے درد کو سنتے سنتے وہ جھٹکے میں مزدور نیتا بن گئے اور اس پیریٹ کو جب آپ یاد کیجئے گا اس سمیہ دلی میں اندرہ گاندھی تھی اور اندرہ گاندھی نے دتہ سمنت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے راجنیتی شروع کی اور بالا صاحب ڈھاکرے کو کھڑا کیا تھا حالانکہ ان کی ہتیا کر دی گئی لیکن انیس سو بیراسی کا ٹیکسٹائل مومنٹ جو تھا وہ کمال کا تھا جس میں سارے مزدوروں کی حق کی لڑائی لڑی گئی جورج فرنانڈیز بھی جب نکل کر آئے تھے تو انہوں نے مومبئی کے دھابا والے ڈبے والے کلی سڑک پہ ٹھیلا کھیچنے والے ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اور اس کے ذریعے سنگرش کرتے ہوئے وہ پہلی بار وہاں پر نگر نگم کے چناؤں میں بھی جیت گئے تھے اور مومبئی نگر نگم کے چناؤں میں 1961 میں جیتے تھے اور تب پہلی بار وہاں شفصینہ سے ٹکرائے بھی تھے یہ بھی ایک فیکٹ ہے جو لونگی کو پونگی بنانے کا ذکر نعرہ دیا گیا تھا اور بات میں جو بھائیہ جی کو لے کر سن اف سوائل کا ذکر مہاراست کے اندولوں کا حصہ رہا اس حصے کا مطلب یہ تھا کہ مزدوروں کو ان کے حق نہ دیے جائیں یا پھر جو روجگار مزدور چھیند رہے ہیں پہلے شروعاتی دور میں ہمارے یہاں کے مزدور لیں تو اب تو استطیق صاف ہے سارے مزدور اگر لوٹ جائیں گے اور صرف بیہار یوپی کے لوٹ جائیں گے تو پھر کیا استطیق ہوگی کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل لیبر آرگنیشن کے تحت جو چیزیں بنائی گئی تھی اس کو چھوڑ دیا گیا لیکن اس کے بھی طرف جھانکنا شروع کیجئے بھارت کی استطیق کیا ہے اور اتر پردیش اور بیہار کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کو جان کہرت ہوگی کہ جو اسکول چلتے ہیں آٹھویں تک کے آٹھویں تک ہی بھارت میں سب سے زیادہ پڑھائی ہوتی ہے سب سے زیادہ بچے نامنکیت ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن کیا کبھی یہ سوچا گیا کہ زیادہ تر بچے آٹھویں کے بعد کیوں پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر جب جھانک کر دیکھئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بھارت میں جو مدے مل کا پروسس شروع کیا گیا اس مدے مل میں پہلی سے پانچویں اور پانچویں سے آٹھویں یہ فری آف کاسٹ بھوجن دیا جاتا ہے سکولوں میں تو بھوجن کے لیے بچے سکول پہنچتے ہیں نہ کی ایجوکیشن کے لیے کیونکہ اس پر ایک اثر کی ریپورٹ ہے جو بتلاتی ہے کہ آٹھویں تک کا بچہ دوسری کلاس کی بھی لکھے ہوئے شبدوں کو نہیں پڑھ پاتا ہے حساب کتاب نہیں تو پڑھائی لکھائی مات تو نہیں ہے پہلے پیٹ بھرنے کی جورت ہے لیکن کتنی تعداد میں ہے پورے دیش کے بھیتر میں تقریباً بارہ کروڑ ستر لاکھ بچے مدے مل سے جڑے ہوئے ہیں اس میں اتر پردیش اور بیہار کا اگرامات صرف جکر کریں آپ سے تو اتر پردیش کے تقریباً ایک کروڑ ستر لاکھ بچے صرف اتر پردیش کے ہیں اور تقریباً دو کروڑ بچے مدے مل کے تہت بیہار میں ہیں بیہار سب سے زیادہ ہے ایک کروڑ چورانوے لاکھ اکتیس اجار نو سو بتیس رجسٹرڈ بچے ہیں جو وہاں پر پہلی سے آٹھویں کے بیچ میں مدے مل میں حصے داری لیتے ہیں اب آپ سوچئے کہ اگر دو کروڑ بچے بیہار میں مدے مل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اتر پردیش میں لگ بھگ پونے دو کروڑ دونوں ملا دیجے گا تو لگ بھگ پونے چار کروڑ یعنی تین کروڑ 75 لاکھ بچے اتر پردیش بیہار میں مدے مل سے جڑے ہوئے ہیں آٹھویں کے بعد جھٹکے میں اس میں لگ بھگ 60% کی کمی آ جاتی ہے آٹھویں کے بعد وہ بچے آگے نہیں پڑتے ہیں تو یہ کئی مطلب اس کے ایک آرثیق استطیتی ایسی نہیں ہے ان گھروں کی جہاں پر وہ فیز دے سکے دوسری استطیتی ہے کہ ان کے اپنے گھر میں پیسہ چاہیے تو وہ اپنے بچوں کو مزدور بنا دیتے ہیں اور بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ بیہار یو پی کے جو بچے ہیں ان کی عمر جو ہے 11 برس کے بعد سے بچے اس دیش کے بھیتر میں مزدور ہو جاتے ہیں 14 برس ہوتے ہوتے وہ پریپک مان لیا جاتا ہے اور 18 برس کے بعد تو بھارت میں بالگ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ من معافق اپنے طریقے سے گھوم سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن یہاں تو 11 برس کے عمر ہی 18 برس کے عمر میں لے آکے کھڑا کر دیتی ہے یہ اس دونوں راجیوں کے مزدوروں کی استطیق ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کتنے بڑی تعداد میں ڈروپ آؤٹس ہیں جو آٹھویں کے بعد نہیں پڑھ پاتے ہیں اس میں بہت ساف طور پر نکل پایا کہ بیہار کے مادمی کستر میں جو آپ دیکھنا شروع کریں گے 2014-15 میں صرف 25% بچے تھے جو پڑھائی چھوڑتے تھے ایٹھ کے بعد بیہار میں لیکن یہ سنکھیا بڑھتے بڑھتے 2017-2018 کا ڈاٹا جو آیا وہ 46% بتا رہا ہے اور آج کی استطیق یہ ہے 49% یعنی آدھے بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں آٹھویں کے بعد یہ سرکار کا ڈاٹا بتاتا ہے اور اتر پردیش کی استطیق یہ ہے کہ لگ بگ 20% لوگ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد مزدوری میں چلے جاتے ہیں اتر پردیش کی جن سنکھیا بیہار کی جن سنکھیا سے لگ بگ دگنی ہے بیہار کے سانسدوں کی تلنا میں اتر پردیش کے سانسد لگڑے دگنے ہیں لیکن ان سانسدوں کے بھیتر جب گھس کے دیکھئے گا اور ان کی ایکنومک سیچویشن کو آپ سمجھیں گے تو یہ لوگ کرپتی اربپتی ہیں کیسے ہو جاتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ گریبوں کے اوپر بھی راجنیتی کر کے آپ دیش کے سب سے رئیس ہو سکتے ہیں ایک وقت شرل کا شرل ٹرائب کا بھی تھا کہ اس کی راجنیتی کر کے نکلے اور پریمی ورگ میں آ گئے اب ایک نئی پرستیتی آئی ہے کہ اس دیش کے بھیتر میں اس طریقے سے بھی راجنیتی کر کے آپ آ سکتے ہیں اور ان کے سروکار کچھ ہوتے ہی نہیں ہے تو ان کے درد کو نہیں جانتے ہیں جہاں ہم دو تین نام لے رہے تھے جوش فرنانڈیس کا دکتہ سمند کا ان کے سروکار مزدوروں سے رہے چھاتروں سے رہے نیتاؤں سے رہے ان کے بیچ میں یہ گھسے رہے تب اس درد کو نکل کر آتا تھا اس لیے یہ ٹریڈ یونین یا حق کا ذکر کرتے تھے اب کے دور میں یہ نہیں ہے خاص طور سے نائنٹی ون جو گلوبلائزیشن کا دور مارکٹ ایکنومی کا دور ادھاروادی دور اس کے بعد تو بھارت میں پلائن لگ بھگ تین گناہ بڑھ گیا ہم اس کی استطیق بتلاتے ہیں آپ کو کیونکہ پہلا پلائن جو ہوا تھا وہ انگریجوں نے کیا تھا اپنے لاپ کے لیے اپنی آرتک پرستیتی کے لیے دوسرا پلائن بیہار اور یوپی میں ہوا ہے حریت کرانتی کے بعد گرین ریولوشن جس میں بڑی تعداد میں لوگ یوپی گئے پنجاب گئے اور ہریانہ گئے اور تیسری سچویشن جو آئی جو ادھاروادی ایکنومی اپنائی گئی اس میں پورے دیش کے بھیتر لوگ فیل گئے اس دیش کے بھیتر میں یوپی بیہار ایسی ہے جہاں پہ نہ تو کوئی انڈسٹری ہے ایگریکلچر کو لے کر استطیع ہے کہ کہیں باڑ میں گھس جاتے ہیں جمین برباد ہو جاتی ہے کہیں سکھاڑ میں ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جمین بھی سب کا پیٹ نہیں بھر پاتی ہے انڈسٹری ہے نہیں پڑھائی ہے نہیں میڈیکل انفرائی سٹرکچر ہے نہیں سب کہاں جائیں گے تو اس دیش کے تیس کروڑ لوگوں کے بارے میں جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس میں سے اگر یہ بات نکل کر آتی ہے کہ بارہ کروڑ تو گریبی ریکھا سے نیچے ہے اور ان کے بھیتر کا سنکٹ یہ ہے کہ وہ مزدور ہونے کے علاوے کچھ کری نہیں سکتے ہیں پڑھے پڑھے لوگ مزدور ہو جاتے ہیں اور یہی مزدور بنانے کی استطیع میں ان ہر ماباپ کا خون کھول رہا ہوگا جو سوستے ہوں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مزدور بنایا اس رج کے مکمنتری یا راج کے منتریوں کا خون نہیں کھولتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ایجوکیشن کو لے کر جب ہم آپ سے ڈروپ آؤٹ کہہ رہے ہیں تو دلی کی بھی استطیع اچھی نہیں ہے دلی میں بھی لگ بگ آج کی استطیع میں 11% ڈروپ آؤٹس ہیں جو آٹھیںویں کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں مدھپردیش میں لگ بگ 24 سے 25% ہے اس ڈروپ آؤٹ کی استطیع ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ پیسے کی کمی اگر 25% ہے تو 52% روجگار اور کمائی کے لیے چھوڑتے ہیں کسی بھی طریقے سے نکل جائیں اب آپ سوچئے کہ ایجوکیشن کے سسٹم میں جب آپ گھسیں گے جو پانچ سال کا بچہ ہوتا ہے وہ پہلی کلاس میں پھرتی ہوتا ہے جب ہم نے جانکاری حاصل کی کہ استطیع کیا اس دیش کے بھیتر میں تو لگ بگ 28% بچی جو ہیں وہ آنگن باڑی میں جاتے ہیں 26% جو ہیں وہ سرکاری سکول میں جاتے ہیں اور لگ بگ 37% ہیں وہ پرائیویٹ سکول میں جاتے ہیں 8% کہیں نہیں جاتے ہیں وہ نام ہی نہیں لکھاتے ہیں وہ سیدھے بچپن سے ہی مزدور ہو چکے ہوتے ہیں آٹھ سال کی عمر ہوتے ہوتے آنگن باڑی سے نکل کر بڑی تعداد میں بچے سرکاری سکول میں چلے جاتے ہیں اور سرکاری سکول میں لگ بگ 63% بچے آٹھ عمر تک پڑھتے ہیں اور پرائیویٹ سکول میں تب لگ بگ 34% ہی ہوتا ہے یہ ڈیفرنس چلتا ہے اس میں جب جانکاری ملی کہ اگر اٹینڈنس دیکھا جائے تو اٹینڈنس یعنی کلاس لوگ کتنا کرتے ہیں اس میں دیش کا ایوریج جو ہے وہ لگ بگ 70 سے 74% آتا ہے کہ ایوریج اٹینڈنس کا لیکن بیہار اتر پردیش ویسٹ پنگال مدھ پردیش یہ چار راجے ایسے ہیں جہاں پر ایوریج 60% سے بھی کم ہے باقی سمیں پڑھتے ہیں اور دوسری طرح مزدوری بھی کرتے ہیں یہ حیثتی بھی وہاں پر نجر آئی ان سب کے بیچ کا سب سے بڑا سنکٹ یہ ہے کہ اگر مدے اسکول مدے مل کی وجہ سے جو اسکول چل رہے ہیں ان کی تعداد 87% ہے لیکن یہاں پر آپ کو یہ جاننا چاہیے اس دیش میں کتنے اسکول ہیں جو مدے مل کے بھروسے چل رہے ہیں ان کی تعداد لگ بھگ 11 لاکھ 22 ہجار ہیں اب آپ کلپنا کیجئے اسے 11 لاکھ 22 ہجار اسکولوں میں سے صرف اگر اتر پردیش اور بیہار کا ہم ذکر کریں تو جس میں سے 87% اسکول سے مدے مل کی وجہ سے چل رہے ہیں پڑھائی لکھائی کی وجہ سے نہیں چلتے ہیں لگ بھگ 65 ہجار اسکول بیہار کے اور 1 لاکھ 63 ہجار اسکول اتر پردیش کے مدے مل کے نام پر چلتے ہیں 87% اس میں سے اگر آپ کر لیں حساب کر لیں تو یعنی اس دیش کے بیتر میں اگر 11 لاکھ سے زیادہ اسکول ہے اور 12 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اگر ہر کوئی مل کے بھروسے جندگی جی رہا ہے تو اس کے مطلب کیا ہوں گے دراصل ہم کو پتہ نہیں کہ وہ یہاں پر ایک فلم یاد آ رہی ہے ایک فلم آئی تھی بہت پہلے کی فلم تھی وہ صبح کبھی تو آئے گی اس کا اگیت تھا فلم تھی 1958 کی پھر صبح ہوگی راج کپور کی یہ فلم تھی اس میں ایک گانہ ہے وہ صبح کبھی تو آئے گی اس کے دو پنگٹیوں کو سنیے جرہ بیتیں گے کبھی تو دن آخر یہ بھوک اور بیکاری کے ٹوٹیں گے کبھی تو بت آخر دولپ کی جارداری کے ماسوم لڑکپن جب گندی گلیوں میں بھیک نہ مانگے گا حق مانگنے والوں کو جس دن سولی نہ دکھائی چاہے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی اب یہ بھی استطیق نہیں ہے لوگ ڈاؤن میں مزدور من رہا ہے اور اس دیش کے بیتر جنہیں جن کی رچنائیں رچنی جانی چاہیے جنہیں فلم بنانی چاہیے وہ ٹیلی ویجن اسکرین پر گانہ گا رہے ہیں مجھے لے رہے ہیں ہس رہے ہیں تھاکے لگا رہے ہیں شرم نہیں آتی ہے کیونکہ اس دیش کی ستہ کو بھی شرم نہیں آتی ہے اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ اسے ہی کرنا ہے اور وہ مان کر چلتا ہے کہ اس دیش کی پوری پونجی اس کی اپنی پونجی ہے اسی لیے دھیان دیجئے جو ستہ میں نہیں رہتا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے وہ کوئی بھی ہو چاہے بینک کا مینیجر یا پھر جی ایم ہو یا پھر کسی میڈیا ہاؤس کا سمپادک ہو یا پھر کسی انسٹیوشن کو ہیڈ کرتا ہوا شخص ہو یا پھر پارلیمنٹ کے بھیتر بیٹھا ہوا کوئی سانسد ہو منتری ہو نیتا کس کو پوچھا جاتا ہے پد چھنتے ہی کوئی نہیں پوچھتا ہے تو اس کے مطلب ہم نے ایک سٹرکچر منا لیا ہے کہ اس پد کا سارا مہت اس کو سوپ دیا ہے یا سوچ کر سوپ دیا ہے کہ سمویدھان کہتا ہے کہ اس کے ذریعے چیزیں وہ ایمپلیمنٹ کرے گا لیکن سمویدھان کوئی نہیں مانتا ہے اسی لیے جب ہم اس کے بھیتر گئے کہ مڈے مل اگر آپ بانٹ رہے ہیں تو اس میں پتا چلا جو 11 لاکھ سے زیادہ اسکول چل رہے ہیں پچیس پرسنٹ اسکولوں میں پینے کے پانی کی ویوستہ نہیں ہے چھبیس پرسنٹ میں ٹوائلٹ نہیں ہے اور لڑکیوں کو لے کر جو ٹوائلٹ ہونا چاہیے وہ لگ بگ 33 فیضی اسکولوں میں نہیں ہے ٹوائلٹ ان جگہوں پر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور جان کر ہوگی کہ اس دیش میں ایجوکیشن کو لے کر بجٹ لگاتار کم کیا گیا جو سینٹرل بجٹ ہے چار پانچ پرسنٹ چار پرسنٹ دو ہزار چودہ میں دیا جاتا تھا اور دو ہزار انیس بیس آتے آتے یہ گھٹ کر ساڑھے تین پرسنٹ سے بھی نیچے آ گیا یعنی اس میں بھی ایک پرسنٹ کی اور کمی کرتی گئی اتنا ہی نہیں جو جی ڈی پی ہوتا ہے ہمارا پورا اس جی ڈی پی کی حصے داری پوائنٹ فائیو تھری پرسنٹ دو ہزار چودہ پندرہ میں تھی اور آج کی اس تیتی میں یہ گھٹ کر پوائنٹ فائیو پرسنٹ ہو گیا ہے یعنی ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے ہم ایڈیوکیشن پہ خرچ کریں پڑھائے لکھائیں بچوں کو آگے بڑھائیں اور ایک ایسے بھوشب کا سپنا سنجوئے بھارت کو لے کر جہاں پڑھا لکھا تبکہ ہو یہ کون سے لوگ ہیں جو مزدور دیش بھر میں بکھرے پڑے ہیں پیٹ کی خاطر بکھرے پڑے ہیں اور ان کے بھی جب اور اس تیتی دیکھئے گا تو آپ یہ سوچئے کہ جو اسکول ایڈیوکیشن کا بجٹ ہے وہ ایڈیوکیشن کا بجٹ بھی کم ہو گیا دوہجار چودہ پندرہ میں یہ بجٹ 38,607 کروڑ تھا جو 2019,20 میں گھٹ کر 37,111 کروڑ ہو گیا یعنی اس میں بھی کمی آ گئی اتنا ہی نہیں ہائر ایڈیوکیشن کا بجٹ جرور بڑھ گیا ہائر ایڈیوکیشن تک پہنچ پانے کہ اس تیتی میں پورے دیش کے بھی تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف پندرہ پرسنٹ ہوتے ہیں یعنی سو بچوں نے ایڈیوکیشن لیا تو ہائر ایڈیوکیشن تک صرف پندرہ پرسنٹ بچے پڑھ پاتے ہیں ہم نے اسکول ایڈیوکیشن ہم نے الیمنٹری اسکول ایڈیوکیشن ہم نے پرائیمری اس کا بجٹ کم کر دیا وہاں پر پڑھایا نہیں تو جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ پڑھائے گا پرائیویٹ اسکول میں اور کسی طریقے سے وہاں پرک سے نکل کر ہائر ایڈیوکیشن تک آئے گا اس کا مطلب ہے کہ جو گریب ہیں ان کے لیے یہ دیش نہیں ہے ان کے لیے ایڈیوکیشن نہیں ہے کیونکہ اس کا بھی ڈاٹا نجر میں آیا کہ کتنی بڑی تعداد میں پرائیویٹ اسکولوں میں بچے نام لکھا رہے ہیں یہ استطیق یہ ہے کہ 2006 میں 18% بچے نام لکھاتے تھے پرائیویٹ اسکول میں 2018 کا ڈاٹا آیا لگ بھگ 31% پرائیویٹ ایڈیوکیشن میں پیسہ دے کر لیتے ہیں سرکار اپنے طور پر اپنے بڈن کو نہیں اٹھانا چاہتی ہے کہ بچوں کو پڑھا رہے استطیق اتنی ناجک ہو گئی اور یہ ناجک ہوتے ہوتے ہمارا ہائر ایڈیوکیشن کا بجٹ گورنمنٹ کا 19 ہجار کروڑ سے بڑھ کر 24 ہجار کروڑ میں پچھلے پانچ سالوں میں جرور ہو گیا لیکن نچلے استطر پر پھر بجٹ گم گیا اور یہ جب کم ہوتے جا رہا ہے تو اس کے مطلب ہیں کہ ان سب کے بھی سرکار کرتی کیا ایک جانکاری اور ہم کو دینا چاہیے سرکار سیس سے پیسہ لیتی ہے جنتہ سے ہی پیسہ لیتی ہے لیکن پیسہ لے کر بھی وہ کیا کرتی ہے پتا نہیں آپ کہیں گے کہ ٹیکس کے علاوے سیس جی ٹیکس کے علاوے سیس کی اس کے بعد دو ہزار سات آٹھ میں سیکنڈری اینڈ ہائر ایڈوکیشن سیس ایک پرسنٹ لیا گیا تین پرسنٹ ہو گیا موڈی گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے کہا کیا کہ ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن سیس سب کو ملا جلا کے چار پرسنٹ سیس لینا شروع کیا دو ہزار اٹھارہ انیس میں اور اس کے پیرلل میں اٹھارہ انیس میں نیو شوشل ویل فیر سرچارج بھی لگ بک دس پرسنٹ لگا دیا اور اسی پیریڈ میں راجیوں نے لگ بک چودہ پرسنٹ بجٹ کم ہو گیا سب کا دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ کے بیچ میں اگلا سوال اس سیس کے ذریعے جو پیسہ آیا وہ پیسہ کہاں گیا دو ہزار سترہ اٹھرہ میں لگ بک باستہ ہزار چھے سو بارہ کروڑ دو ہزار اٹھارہ انیس میں لگ بک نبی ہزار کروڑ دو ہزار انیس بیس میں ایک لاکھ نو ہجار تین سو تین تالیس کورٹ کس نام سے پیسہ آ رہا ہے ہیلت اینڈ ایڈوکیشن سس کے نام پر پیسہ آ رہا ہے کچھ کچھ پیسہ راجیوں کو دیا جا رہا ہے لیکن استطی بگڑتی جا رہی ہے اور ہم لگاتار مزدور در مزدور پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اب یہ سوال سب سے بڑا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا کہ آخر اگر صرف مزدور پیدا کر رہے ہیں اگر اس دیش کے نیتاؤں کی سروکار اس دیش کے مزدوروں کے ساتھ نہیں ہیں اور اگر یہ استطی بگڑتی چلی جا رہی ہے اور مزدوروں کی تعداد تو اس دیش کو ٹھیک کون کرے گا یہاں تو لوٹ مچی ہوئی ہے سختہ میں جو یہ بات کو ہنکار پال کے کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ نہیں کیا ہم کریں گے یہ ہم پر آ گئے پیسہ جنتا سے لیا جا رہا ہے ٹیکس جنتا دے رہی ہے اسیس جنتا دے رہی ہے اس دیش میں اب نیا سنکٹ ہے کہ مزدور اس کرائیسس میں آ گیا ہے کہ وہ شہر کیوں لوٹے تو کیا اب بندھک بنایا جائے گا مزدوروں کو جس طرح کرناٹک میں ایک پریاس ہوا مزدوروں کو جبردستی لائے چھنا جائے گا یہی سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ سرکار اگر میپنگ جلے واز کر پائیتی جلے وار اگر وہ میپنگ کرتی اور مزدوروں کا ایک انفرائی سٹرکچر اس کے سامنے تیار ہوتا ڈاٹا تیار ہوتا تب ان مزدوروں کو وہ رہت بھی دے پاتی یہاں تو کوئی ڈاٹا ہی نہیں ہے تو جلے وار ہمیں لگتا ہے کہ اس دیش میں اب سنگرش کس دیتی ہوگی راستی اس طرح پر کیسے ہو پائے گی وہ جلے در جلے چیزیں جوڑنی ہوں گی تب ہی وہ چیزیں ڈیولپ ہو پائیں گی انتہاں بڑا مشکل سوال ہے کسی کو کس پہ بھروسہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ آخر چیزیں ڈیولپ ہوں گی تو کیسے ہوگی کیونکہ بھارت مزدوروں کو پیدا کرنے والا دیش ہے اور ایسے میں پیاسا کا وہ گیت یاد کیجئے جرہ اس ملک کے رہبروں کو بولاؤ یہ کوچے یہ گلیاں یہ منجر دکھاؤ جنہیں ناجہیں ہند پر ان کو بولاؤ جنہیں ناجہیں ہند پر وہ کہاں ہیں یہ سارے لوگ دڑبوں میں چھپ چکے ہیں اور مزدور سڑک پر ہے تو کیا یہ وقت سڑک پر آنے کا ہے سوچئے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ